بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ریڈی کر رہے ہیں ہم فیزرز کے لاز فرسٹ ایر اور نیو بک ہمارے پاس ہے اس کا یونٹ فائف آگیا ہمارے پاس اس کا نام ہے ورک اینرڈی اینڈ پاور تو اس میں ورک کو بھی پڑھیں گے ورک کی ڈیریویشنز بھی کریں گے ایم سی کیوز بھی کریں گے نمیریکلز بھی کریں گے اس چپٹر میں آپ انرجی بھی پڑھیں گے انرجی کی ڈیریویشنز بھی کریں گے کینیٹیک انرجی بھی پڑھیں گے پوٹشن انرجی بھی پڑھیں گے اور اس کی ڈیریویشنز بھی کریں گے ساتھ ساتھ پاور بھی آئے گا پاور کی ڈیریویشنز بھی ہوں گے اور اس کے پروڑنس اور ابھی ہوں گے وہ بھی سالٹ کے جائیں گے تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر کو جس کا پہلا سوار ہم نے آئے ہیں explain the work ورک اس ہے کہتے ہیں ورک جو ہے آپ جانتا ہی نائنٹمیٹک ورمہ آپ آلیڈی پڑھ چکے ہیں لیکن اب ورکو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ جب بھی کسی آبجیکٹ ہے کوئی باکس ہے جب اس پر کوئی فورس لگائیں اور کچھ فاصلہ کورٹ کر لے فورس لگا رہے ہیں اور کچھ فاصلہ کورٹ کر لے تو فیزس کے ٹرم میں یہ کہا جاتا ہے جب بھی کسی آبجیکٹ پر فورس لگائیں اور کچھ فاصلہ کورٹ کر رہے ہیں تو اس نے کچھ نہ کچھ کام کیا ٹھیک ہے اب یہ جو آبجیکٹ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ ایک راکٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بولٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک میزائل بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ٹرین بھی ہو سکتی ہے یہ ایروپلین بھی ہو سکتا ہے مشین بھی ہو سکتی ہے موٹر بھی ہو سکتی ہے بھی ہو سکتی جب بھی آپ فورس لگائیں گے تو کیا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ فورس کچھ نہ کچھ کام کرے گی تو یہاں کہتا ہے when a force is applied on the body یعنی کہ جو object ہے جو بوڈی ہے اس پر کچھ فورس لگا رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہے بوڈی will displace in the same direction فرس کیا جس direction میں فورس لگائی تھی بوڈی نے بھی اسی direction میں فاصلہ covered کیا تو کہتا ہے کہ بوڈی will displace in the same direction of force فورس کی ہی direction میں بوڈی نے displace کیا then work has been done on the body ہم کہیں گے work کچھ نہ کچھ کام ہوا یہاں پہ بوڈی نے کچھ نہ کچھ کام کیا یعنی کہ جب بھی کوئی فورس لگائیں اور کچھ فاصلہ covered کر لے تو فیزیس کی ٹرم میں یہ کھا جاتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کام کیا ٹھیک ہے جی کہتا ہے اور کر کے کے ساتھ نے the dot product of applied force جو applied force کر رہے ہیں وہ یہ ایک ویکٹر ہے اس کا dot product کرنا ہے کس کے ساتھ dot product کس کا applied force and displacement جو displacement ہو اس کو ایسا زہر کر رہے ہیں ان کا جو dot product ہے in the same direction same direction میں اس کو ہم work کہتا ہے یہ بھی ایک definition دوران definition بن گئی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو جب بھی فیزیس کی ٹرم میں ہم یہ کہیں گے ہم کسی بھی object پہ کوئی force لگائیں اور وہ object موف کر جائے تو کہیں گے اس نے کچھ نہ کچھ کام کیا اب اس کے لیے ہمیں consider کر لیا ہم نے ایک box ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں کسی رسی سے connected اور ہم اس کو ہم اپنی طرف جا کر رہے ہیں pull کر رہے ہیں کھینچ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں کھینچیں گے تو کیا ہوگا یہ اوپر تو نے اٹھ کے آئے گا وزن کیا سے کیا ہوگا یہ موف کرتا کرتا ہی یہاں تک مہن جائے گا اب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ same direction کی بات کر رہے تھے لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کھینچ رہے ہیں کچھ angle سے یعنی کہ جو displacement ہو رہی ہے وہ صدی horizontal ہے اور یہ ایک کچھ angle بن رہا ہے force اور displacement کے اندر کچھ angle بن رہا ہے وہ theta کے دیا ہم نے ایک چیز اور سمجھ لیجیے یہاں سے لے کے جو یہاں تک کا فاصلہ ہے اس کو ایک line لگا کے s کہہ دیجئے گا جو میں لکھنا بھول گیا ہوں وہ آپ لکھ لیجئے گا تو consider کر دیا ایک box ہے if applied forces f اس پر force f apply کر رہے ہیں and body cover the displacement of s یہاں سے move ہو کہ یہاں تک جو بوڈی پہنچی ہے یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایسے وہ لکھ لیجئے گا in the same direction of force اسی direction میں ہے جسے direction پر force ہے as shown in the figure figure نصدار ہے work کیا ہے definition کیا work is equal to force into displacement اس کو ہم نے equation 1 کے دیا work کی definition کیا ہے جب force کو ملٹیوٹ پراد کر دائیں کس کے ساتھ ہم displacement کے ساتھ اس پر ایرو نہیں لگایا آپ ایرو لگا لیجئے گا دونوں کے اندر ویکٹر اس work پر نہیں لگائیے گا work جو ہے اسکلر کانٹیٹی ایک ویکٹر نہیں ہے دو ویکٹروں کو ملٹیوٹ کر رہے ہیں ڈوٹ کے ذریعے تو تیسرا ایک اسکلر آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ دونوں ویکٹر ہیں displacement بھی ایک ویکٹر ہے force بھی ایک ویکٹر ہے تو ان کا product کیا آ رہا ہے ہم پاس ڈوٹ ہے تو اس لیے وہ ایک ویکٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کہا کہ جسے جو angle making کیا ہے this is theta if the angle between the force and the direction and the direction of the displacement of the body be theta کہتا ہے force اور اس displacement direction کے اندر جو angle بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے theta بن رہا ہے now resolving اب ہم کیا کریں now resolving the force into a rectangular component یہ جو force ہے جو ہم کھینچ رہتے ہیں object کو بھی طرف ٹھیک ہے اس force کے ہم دو component کریں گے تو vertical یہ ایک horizontal ہے horizontal کے اوپر ایک ڈوڑڈ لینگ ڈراؤ کی ہم نے اور اسی طرح سے vertical کے اوپر بھی سیدھ ایک لینگ ڈراؤ کر دی اور ایک vertical y-axis پہ بھی ایک perpendicular لینگ ڈراؤ کر دی اب یہ جو حصہ آیا یہاں پہ آیا یہ f cos theta ہوتا ہے horizontal کے اوپر component f cos theta ہوتا ہے vertical پہ f sin theta ہوتا ہے یہ rectangular component ہم پہلے پڑا چکے ہیں second chapter میں وہاں پہ بھی آپ سیکھ چکے ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ جو force تھی اس کے دو component کر دیا اس کو ہم نے break کر دیا f cos theta میں اور f sin theta کے اندر اب ہم جانتے ہیں f sin theta کا کوئی رول نہیں ہوتا اس کے displacement کے اندر اس کے work done کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا تو اس کو ہم نگلیٹ کرنا ہوگا یہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم now resolving the force into rectangular component force کو ہم resolve کر رہے ہیں اس کا x component میں اور اس کے y component تو جو resolve کر رہے ہیں تو which are f cos theta f sin theta تو ایک component f cos theta ہے جو x-axis پہ رہے اور y-axis پہ گیا ہے وہ f sin theta ہمارے پاس ہے f sin theta does not effect on the work یہ جو f sin theta ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے work کے اوپر تو f sin theta does not effect on the work work پہ کوئی effect نہیں کرتا so neglect it تو اس کو آپ نظر انداز کر دیں but f cos theta is the responsible for the work یہ جو component ہے f cos theta یہ responsibility is work done کا f sin theta is no effect on the work work کے اوپر کوئی effect نہیں ہوتا تو اس کو ہمیں neglect کرنا پڑے گا تو اس لیے کیا ہے کہ ہم نے therefore f w یعنی کہ w is equal to f s اور کونسے component جائے گا وہ cos theta آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو ویسے بھی کر ساتے ہیں میں نے ڈاریک کر لیا ہے اس ہوتے ہاں پہ تو f sin theta ہم use نہیں کریں گے f cos theta component نہیں f کا دو component تھے f cos theta اور دوسرا component f sin theta یہ neglect ہو گیا ہم استعمال کریں گے اپنے پاس یہاں پہ f cos theta تو f cos theta آ گیا یعنی کہ f s cos theta استعمال ہو جائے گا cos theta ساتھ لگ جائے گا ٹھیک ہے جی unit کیا ہے اس کا تو unit جو ہی یہ ہم جانتے ہیں ورک ایک scalar quantity ہے تو اس کا unit جاؤل ہوتا ہے جول بھی کہتے ہیں جاؤل بھی ہے اور دوسرا newton meter بھی ہوتا ہے اب یہ جاؤل ہم کس طرح define کریں گے تو یاد رکھ لیجی one joul can be defined is اس کو اس طرح define کر سکتے ہیں when a force of one newton is applied over a distance object پہ کب تک force لگے جب تک وہ covered کر لے one meter one newton force لگائی ہم نے اور اس نے move کرتے ہوئے one meter کا فاصلہ تے کر دے one meter تک ہم نے اس پہ force لگائی then we can say that work has been done of one joul اب ہم کہیں گے جو کام ہوا وہ کتنا ہوا وہ one joul کا ہوا یعنی کہ یہ کہا کہ ہم نے اس پہ one newton force لگائی اور کب تک لگائی force ہم نے جب تک اس نے covered کیا one meter کا فاصلہ یعنی کہ ہم نے one newton force لگائی اور اس نے کب تک force لگا دے رہے جب تک اس نے ایک میٹر کا فاصلہ covered کیا تو اس نے کتنا کام کیا تو کہیں گے one joul کا اس نے کام کیا کہتا ہے work can be also defined is work کو ہم اس طرح اور بھی define کر سکتے amount of energy required to move the object for a some displacement یعنی کہ ایسی energy جس کے میں ضرورت پڑے object کو move کرانے کے لئے کچھ فاصلے تک کے لئے جو amount of energy ہمیں need ہوگی اسے ہم جو وہ energy کو ہم work بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا پہلا سوار بنایا تھا ہم نے اور اس کا second question بنائی ہم نے define کریں constant force پھل تو بتائیے constant force کسے کہتا ہیں اور explain کریں different cases of work by a constant force پہلا تو بتائیے constant force کیا ہے پھر بتائیے کہ جو constant force کیا سے جو work ہو رہا ہوتا different وہ کون کون سے ہوتا ہے تو اس بک نے صرف تین cases کیسٹیڈی کرا رہا ہے ہمارے کو وہ تین ہی cases کو ہم سٹیڈی کریں گے پہلے ہم پڑھیں گے constant force کہتا ہے کہتا ہے such force ایسی force which does not change ایسی force جو کہ change نہیں ہو رہی ہو with respect to the change in time time کے change ہونے پر وہ change نہ ہو force this force is called the constant force اگر time change اب جو تینوں case پڑھیں گے اس میں کیا ہوگا time کے change ہونے سے force نہیں ہو رہی تو یہ تینوں چیزیں valid ہوں گی یہ تین اور rules وہاں پہ valid ہوں گے ہمارے پاس ہم جو study کریں گے دوبارہ revise کر رہا ہوں آپ کو یہ بات اب جو study کریں گے تین case اس میں یہی ہوگا کہ ہم جو force استعمال کریں گے وہ force constant ہوگی constant force سے مراد time کے گزرنے کے ساتھ اس force میں changing نہیں آئے گی تو ہم یہاں پہ اس کے تین case پڑھیں گے ایسے ایک تین case different cases of work by constant force کے constant force کے تین کون سے cases ہیں جو ہم یہاں پہ پہلہ ہم نے کا positive work دوسرا zero work تیسرا negative work تین work ہمارے پہ 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 work یہ simple definition force لگائیں گے اور وہ displacement کر لے گا دونوں کی دونوں جو ہیں وہ same direction کے اندر ہیں دونوں کی دونوں parallel بھی ہیں اور same direction کے اندر ہیں تو work کون سا ہوگا وہ positive ہو گا کہتا if applied force and displacement جو s جو دونوں کی direction دیکھیں یہ بھی وہاں تک displace ہو گیا force میں لگ رہی تھی and parallel دونوں بات یں دوسرا وہ parallel to each other then work is positive and maximum work positive بھی ہوگا اور maximum بھی ہوگا ساتھ سے زیادہ ہوگا ایش ہون سائی فگر اب فامولا کیا ہے w is equal to f cos سائن ٹھیٹا نہیں کرتے کیونکہ وہ نگلیٹ کرتے ہیں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں تو f cos ٹھیٹا آ گیا f force as displacement angle between them کے لئے اس جب parallel ہوتے ہیں تو angle کیا ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے in the same direction کب جب وہ same direction میں ہوں ڈھیٹا زی کٹ ضرور anti direction نہیں anti parallel نہیں same direction پیررل ہے تو angle کیا 0 ہے 0 put کریں تو fs اپنے جگہ cos 1 cos 0 جو جاتے cos 0 ہو گیا تو cos 0 آگیا 1 1 پیر کریں گے fs سے fs e آ جائے گا maximum ہوگا ایسا case جس میں force اور displacement اس کے example کونسی ہے force on trolley ایک trolley دکھائے بہنے ٹرولی پہ جب force لگا رہے ہوتے یہ بھی سیدھی force لگ رہے ہوتی سیدھے کیا کہتا ہے displacement covered maximum work چیزوں کا آسانی move کھا لیتا دوسرا کہتا free fall object under gravity کسی object کو بچہ نظر آرہ یا ایک طرف سے ایک فر ایک پار اس کو چھوڑ رہا ہے فر کو چھوڑ یا ball کو چھوڑ under gravity جو ایکشن ہو رہے ہیں اس کے وہ بھی سیم ڈائرشن ہوں گے سیم ڈائرشن سے کیا ہوگا وہ maximum قسم کا work done حاصل ہو رہا ہوگا یہ تو پہلا case ہوگیا دوسرے case میں کہتا ہے zero work یہ دیکھ لیجی اب یہ object تھا اس کو move ہوگیا یہ پہ لیکن force کیا ہے اس طرح پرپرنڈی کو لگ رہی ہے جیسے کہ آپ سیدھی ایک hit کرتے اس کو آپ کی ball جو hit کر رہا ہے دوسری بول دوسر طرح چلی آتی ان پرپرنڈی ہوگیا دونوں دونوں کیا ہوگا ہے وہ پرپرنڈی دوسر لگائی اس طرح سے move ہوگیا displacement یہ سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ اس میں کام ہو ہی نہیں سکھے گا کیونکہ جب بھی ایسے ورٹی لگائیں گے تو وہ کہیں نہیں جائے گا تو اپلائی force لگائیں پرپرنڈی کور distance کے اوپر تو کیا ہوگا ہمارے پاس پرپرنڈی کور ایچ ہے دونوں کے دونوں یہ اپس میں پرپرنڈی کور رہے ہیں then work done بھی zero تو work done کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا دیکھئے fs cos theta ہوگی ہمارے پاس جب پرپرنڈی ہوتے ہیں تو فاصلہ کچھ الگ ہو رہا ہو اور force الگ پرپرنڈی کو لگ رہی دی اگر angle between them 90 آج تو یاد رکھیں وہاں کوئی کام نہیں ہوگا کوئی work done نہیں ہوگا کہنے کو move ہو گیا لیکن کوئی work نہیں کیا اس کی example کون کون سی ہیں تو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پہ دو examples ہیں ایک example لگ رہا ہے کوئی بھی object اس کو circular گھماتے ہم کیا کرتے ہم circular گھماتے پھر پڑھا چکا ہم تو centiputer force لگا رہے ہوتے centiputer force towards center ہوتی ہے اور tangential velocity ہوتی ہے وہ ہر point پہ change ہوتی direction کے اوپر لیکن ہر point پہ centiputer force direction towards center ہوتی ہے دونوں کے دمیان میں angle دیکھیں دونوں کے دمیان میں angle چیک کریں گا 90 کا ہو جائے گا اگر اس طرح سے لیں کے درمیان کے اندر تو کیا ہوا work done zero یعنی کہ یہاں سے move کر رہا ہے سیکٹر جو move کر رہا ہے یہاں تک move کرے گا جو بھی فاصلہ ہوگا ہر point پہ 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 ہوگا work done by centiple force is always zero work done ہوتا centiple force سے centiple force کا نہیں کھلیں آپ circular motion کا لے لیں یہ centiple force دکھائے گئے اگر آپ اس کو الگ طریقے سے دیکھیں کہ فرض کر لیں کہ یہ ایک orbit ہے جس کے اندر ہوتا ہوتا ہے ہمارا earth revolve کر رہا ہے اور بیچے فرض کر لیں ایک sun ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے تب work done کیا ہوگا وہ zero ہوگا ٹھیک work done by the centiple force is always zero ہمیشہ zero ہوتی ہے circular motion کے اندر کیا ہوتا work done وہ zero ہی نکل رہا ہوتا ہے اس طرح سے work done جو ہوگا centiple force کا zero ہوگا ہو zero ہوگا ٹھیک ہے because tangential displacement and the centiple force always mutually perpendicular to each other centiple force اور کیا کہتا کہتا ہے tangential velocity کا tangential displacement آرہا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ perpendicular to each other ہے as a result work done on the body zero work done کیا ہوگا zero جگہ ان تس velocity دکھا ہے tangential distance displacement دکھا رہا ہے سیکٹر میں دکھا ہے جو دیکھا ہوگا پیچھے چپٹر میں پڑھا آیا وہ بھی zero اگر یہ آدمی اگر کوئی وزن رکھ موف کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا work done ہے وہ بھی zero ہے اب لوگ پاغل کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی کیسے ہو گیا یہ تو move کر رہا جب موف کچھ displacement کر رہا اس نے تو کام کیا سوال اٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا لیکن بھائی فیزرس کی ٹرم میں ایسا نہیں ہے یہ یاد رکھ لی جی کیونکہ اس کی جو direction ہے یہ یہ تک پہنچ پہنچ ہے یہ تو displacement اس چاہے گا فرنٹ آنا شروع کرے گا تب بھی 90 بنے گا جب بھی پرپینٹ ہو جائے گا تو یاد رکھ لیں وہ 0 ہو جائے گا لیکن لوگ کہیں گے اس نے سامان دوسری جگہ پہنچ آ دیا تو یہ فیزرس کی ٹرم میں اس نے کوئی کام نہیں کیا جب کولی جو ہے کام کیا کہتا ہے جو ورگ دون ہوا کولی کے ذریعے جب لوڈ جو تھا وزن جو تھا اس کے ہیٹ پہ زیرو ہو جائے گا اس کا ورگ ڈن بکوز ہی موووی ان دا ہوریزنٹل ڈاریشن یہ ہوریزنٹل مووو کرے گا یہ بندہ ہوریزنٹل مووو کرے x-axis پہ مووو کرے گا and the load direction is down ورگ ورگ direction downward ہو گی and angle between his displacement جو یہ فاسطہ جا رہا ہے فاسطہ تو کرے گا کچھ نہ کچھ and the load کی direction دونوں کی direction downward ہے ورگ چلا گیا angle between دین کتنا آگیا ورگ 90 ہو گیا ایسا result work done on the coil load P0 جو coil کے load کے اوپر جو کام ہوا اس کے load پہ جو کام ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا physically the move ہوا فیزیس کہتی ہے کہ اس کے load کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہوا ٹھیک اس طرح یہاں پر کہیں گے اس کے اوپر کس طرح کام ہوگا تو اس پہ بھی کام نہیں ہوگا لیکن physically وہ circular گھوم رہا ہے فیزیس کہتی ہے اگر ہم force اور displacement کے دمیان میں angle perpendicular کر دیں گے تو ہمیں وہاں work zero consider کیا جائے گا وہاں پہ کچھ بھی work نہیں ملے گا ہمیں فیزیس کیس سٹرم میں اچھا دونوں کیا ہوگا antiparal ہوگا first کروا if the applied force and displacement are antiparal آپ نے lift کر اوپر لے لیا اس کو جیسے آپ نے اٹھا لیا تو کیا وہ force اوپر لگ گئی لیکن کیا وہ نیچے سے اوپر تک کفاس دیکھ کر لیا یا اوپر سے نیچے آگیا دونوں کیس اور displacement کارا ہوا اس کا یہ نیچے کی طرف تا ہے antiparal ہو جائے work done بھی negative work done کیا لائے گا وہ negative لائے گا چونکہ force اور displacement angle کتنا بن جائے 180 بن جائے جب antiparal ہوتا ہیں angle کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا 180 cause 180 ہوتا منس 1 کے سارا سارا work antiparal ہو جائے تو وہ negative ہو جائے گا ہمارے پاس اس کی example ہم پر دو ہیں when a body is lifted up ایک body کو اپر کی طرف لیفٹ کر رہے ہے نیچے سے اٹھا کی یہاں تک لے کے آگیا ایک آدمی نیچے سے اٹھا ہے یہاں تک لے کے آگیا now the work has been done is negative negative دوسرا کہتا ہے when a rocket release جب rocket کو آپ release کرتے it will go up against gravity gravity کی against اوپر جانا شروع کر دیتا now the work has been done in the negative work جس میں اب ہوگا وہ negative ہوگا because rocket upward direction upward gravity direction ہے اس کی وہ downward ہے دونوں کے دونوں کی آنگے وہ anti paral ہو down ورڈ دونوں anti paral ہونے جیسے کیا ہوگا ان دونوں کے دمیان میں نکال لیں work تو zero نکلے گا ہمارے sorry zero نہیں نکلے گا anti paral ہونے جیسے وہ negative نکلے گا حاپ فول کیا آپ کو سمجھ آیا ہو دوسرا کیس دوارہ define کر دیتا ہوں کیونکہ دوبار اٹھایا کوئی چیز اوپر پہنچ گئی لیکن یہاں پہ rocket نیچے سے اوپر چلا گیا work ہوا positive بران چاہیے تا لیکن ان کے اپس کے relation سے جو work کی ٹرم کلائے گی وہ negative work کلائے گی ہمارے پر یہاں پہ یہ سکتے ہیں کہ یہ اور یوالی force آپ پہ پہ ہر رہی ہیں وہ positive ہوگا لیکن یہاں پہ ان دونوں کے relation سے جو work done ہوگا وہ negative ہوگا دیکھیں اس پر بھی دکھائی ہوا تھا دیکھیں force تھی اور displacement نیچے تھا ان دونوں کی حوالے سے negative ہے لیکن ایک ویٹ اور ان کے درمیان میں کیا ہوگا وہ positive ہوگا اس کی ایک مثال میں آپ کو اور بھی سمجھا دیتا ہوں اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے stairs پہ چارڑا ہوتا ہے سیڑھی وں اگر وہ شخص نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو نیچے سے اوپر جا رہا تو displacement اوپر طرف ہو رہی ہے gravity نیچے تو کیا ہوگا وہ negative ہو جائے اور جب اوپر سے نیچے اتار رہا ہوگا تو displacement بھی نیچے ہو رہی ہوگی اور weight کی direction بھی gravity بھی نیچے ہوگی تو کیا ہوگا positive work ہو جائے نیچے stairs سے نیچے اترتے وے جو آپ کے پاس load ہے وہ جو work بنائے گا وہ positive ہوگا اوپر چڑھتے وے work کیا ہوگا وہ negative ہوگا gravity ریشنل بنائے میں لوڈ کے ساتھ gravity کا ریشنل بنائے میں نے applied force gravity کا ریشنل بنائے میں displacement کا بنائے کس ساتھ والے f والے کے ساتھ weight کے ساتھ ٹھیک ہے جی حفظ آپ کو سمجھ آیا thank you so much اللہ حافظ